کوئی تاؤمر محنت کر کر اپنا نام نہیں کما پایا کوئی پل بھر میں آ کر پوری محفل کو لوٹ گیا ہاں جی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں لیکن ساری خبروں سے بڑی خبر بن جاتے ہوں اور ایسی خبر بنی ہے ورات کوہلی کے نام پر وہ جو ہمارا رائٹ آم کوک بولر تھا وہ آج ایکچولی واپس آگئے ہاں ورات کوہلی رائٹ آم کوک بولر آپ کو نہیں آیا تو آپ یاد کر لیجئے وہ ایک انڈر نائنٹین سائل الکا جیسے لگتا تھا کہ وہ اپنے بڑے عجیب و غریب ایکشن جس پر ایسی ایسے کر کے وہ گھر بازی کرتا تھا اس سے دنیا کے تمام بلے بازوں کو وہ خوف پیدا کر دے گا اور جب اس سے پوچھا گیا کہ اپنے بارے میں بتاؤ تو رائٹ ہینڈ بیٹسمن اور رائٹ آم کوک بولر حالانکہ بہت انفورچنیٹ تھا کہ ہاردک پانڈیا اس مات میں چوٹل ہو گئے ہیں ہاردک کے بارے میں ہم بات کریں گے کیونکہ ہاردک کا ریپلیسمنٹ ٹیم انڈیا کے پاس نہیں ہے ٹیم انڈیا کے پاس ہر ایک خلاڑی کا ریپلیسمنٹ ہے اوپر سے لے کر نیچے تک ان کے پاس کم سے کم ایک بیک اپ آپشن تو ہے لیکن صرف ہاردک پانڈیا اکلوتے سے پلیئر ہیں جن کا بیک اپ نہیں ہے اور ہاردک پانڈیا جو کلیئر ہے کہ اس ناش میں فیلڈنگ نہیں کریں گے اور موسٹ پابلی بیٹنگ بھی شاید نہ کریں کیونکہ وہ سکین کرنے کے لئے گئے ہیں سکین نہ پتہ لے گا کہ ان کے تو میں کیا ایشوز آئے ہیں کیا وہ واقعی بہت سیریس ایشو ہے یا پھر چھوٹا موٹا ایشو ہے تو انڈین فانس کے لئے تینشن والی بات ہے کیونکہ وڈ کپ بہت بڑا ہے اور ہاردک آپ کو ایکسٹرہ پریولیج دیتے ہیں گین بازی میں ایکسٹرہ پریولیج دیتے ہیں بلنے بازی میں لیکن ہاردک پانڈیا کا ریپلیسمنٹ نہیں ہے اور یہ کہانی تب ہوئی جب نوہ آور چل رہا تھا تین بال جو ہے وہ پھیک دی گئی تھی اور اس آور میں پہلی بال ڈاٹ تھی دوسری بال پر چوکا لگا تھا لیٹنداز نے بہترین چوکا مارا تھرڈ بال پر چوکا مارا اور اس کے بعد ہاردک پانڈیا جو ہے گر جاتے ہیں پھر لگنا آتے ہیں پھر ہماری جو ٹیم ہے وہ ہیلتھ ٹیم وہ آتی ہے کوشش کرتی ہے لیکن پھر ہاردک کو گراؤن کے باہر لے جائے جاتا ہے اور مائچ کا وہ ایک بہت ہی پینفل لگا تھا لیکن تب اس درد کے بیش میں ایک تصویر نکل کر آتی ہے کہ ایک لڑکا چشمہ لگا کر اب تو لڑکا نہیں اب تو مچیور مین ہے ویرات کو لی کی حرکتیں ساری لڑکوں والی وہ مچیور مین والی حرکتیں نہیں ہیں وہ ہی ویرات کو لی کی پہچان ہے کہ وہ ٹیپیکل لوگوں کی طرح نہیں بڑھتے وہ اپنے انداز میں اپنے سٹائل میں بڑھتے ہیں ویرات کو لی آتے ہیں اور اپنے نیچے سٹارٹ لکھ کر آتا ہے 285 match 4 wicket 166 کا average shake economy best 1 wicket تندرہ رنجی کر لوگوں کو لگتا ہے یار اس بار کیا ہونے والا کیا ویرات بیسے گین بازی کریں جیسے اس دور میں کرتے تھے مطلب ویرات کو لگتا تھا ویرات آتے ہیں پہلی بال ایسے عجیب ہو گریب ایکشن سے 103-104 km پتہ گھنٹہ سپیڈ ہوتی حالانکہ ریلیز کرتے وقت تھوڑی سپیڈ سلو تھی کیونکہ بہت سالوں سے گین بازی نہیں کیتے چھ سال بعد ویرات کو لی اس ناش میں گین بازی کر رہے تھے اور اچھی گین بازی کیا ہے مطلب ہاردک پانڈیا نے اس اوور میں تین بال میں آٹھ رن بٹوائی تھے ہاردک ہے سپیشلس بالر ہے تین بال میں آٹھ رن دو چوکے پڑھے تھے ویرات آئے لٹنداز فار میں تھے لٹنداز نہیں پہلی بال مطلب لٹنداز کو بھی لگاؤ گا یار یہ کون سا ایکشن ہے مطلب کہاں سے پھینک رہا بندہ ریلیز پوائنٹ کیا ہے اس کے بعد پھر ویرات کی دو بال آتی ہے اور اگلی دونوں بال پر سنگل سنگل جاتا ہے پہلی بال جو تھے ایک سو تین دشملو آٹھ کلومیٹر پر تے گھنٹا دوسری والی ایک سو چار کلومیٹر پر تے گھنٹا ویسے ویرات کولی نے گینبازی کی ہے مطلب ایک سو آرتالیس پاری ایسی ہیں جس میں ویرات نے گینبازی کی ہے اور لازٹ ٹائم انہوں نے بالنگ کی تھی شیر لنکا کے خلاف آٹھ جون دو ہزار سترہ یہ انہی گینبازی تھی تین اوور میں سترہ رن کیے تھے ویرات کئی بار بالنگ کی ممکری کرتے پائے جاتے آپ نے دیکھا کہا ہربجن سنگھ کی ممکری کرتے ہیں رسپیت بھومرا کی ممکری کرتے ہیں ویسے سیریز میں کہا بھی گیا تھا کہ روحید شرما کے دوارا لوگ گینبازی کریں گے ویرات اور روحید دونوں نے کہا تھا کہ ہم گینبازی کریں گے اور روحید نے بھی تو پہلے IPL میں ہاتھرک لیے کیا آپ جانتے ہیں اس بات کو روحید شرما ہاتھرک لے چکے ہیں لیکن ویرات کولی کے نام ایک ادھوت ریکارڈ بھی کرکٹ میں ہے ویرات کولی نے Kevin Peterson کا وکٹ لیا اور آپ کو جان کا حرانی ہوگی کہ ویرات کے نام ایک انہونی ملکہ الگ سا ریکارڈ ہے جو ریکارڈ کسی کے نام نہیں ہے ویرات کولی وہ گینباز ہیں جنہوں نے بینا گین پھیکے وکٹ نکال لیا لیگل ڈیلیوری بینا گین پھیکے ان کے نام وکٹ مطلب زیرو بول ایک وکٹ یہ ویرات کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے ویرات کولی ایسا کر سکتا ہے مطلب وہ ادھوت آدمی ہے دراصل ویرات کولی Kevin Peterson کے ساتھ کھیل رہے تھے اور انڈیا انگلینڈ کے دورے پر گئی تھی 2011 تھا تو ویرات کولی نے بال فکی وائٹ بال تھی دھونی نے بال پکڑے سٹمپ پر گلیاں بکھی اس ماچ میں ویرات کولی نے تین اوور کیے تھے 22 رن دیئے تھے اور ایک وکٹ نکالا تھا اور تب بھی بڑی چہچائے ہوئی تھی حالانکہ بنا بال فکی وکٹ مل گیا لیکن آج وہ بڑیاں تھا ابھی بھی وہ آتا ہے right arm کو ایک بولر انفیق ایک بہت زہیر خان نے بھی کہا تھا ایک انٹرویو میں کہ ویرات کولی کو لگتا ہے کہ وہ بہت destructive baller ہے اور ویرات بہت ہی confidence اس باتوں کہتے ہیں کہ ہاں جی میں بہت destructive ہوں سمل کے رہی ہو میرے سے مطلب زہیر نے کہا تھا اور ویرات میں بعد نے پوچھا بھی ایک انٹرویو ویرات نے کہا کہ ہاں مجھے بھی لگتا تھا کہ میں بہت خطرناک ہوں جب تک baller پیچن میرا action پڑھتا تو میری ball نکل جاتی ہے لیکن بڑیاں ہے اچھا ہے ویرات ہمیشہ team کے man رہے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں وہ entertaining ہوتا ہے زبردست علاقی سسی والے moment کے پیچھے ایک پریشانی والا moment اور moment ہے ہاردک پانڈیا کو لے کر کیونکہ ہاردک پانڈیا کی چوٹ پریشانی کا سباب ہو سکتے ہاردک پانڈیا وہ گینباز ہیں جنہوں نے 85 match match اور 80 wicket لیا آپ سمجھیں ان کی اہمیت کتنی زیادہ team میں ہے اور ان کا batting average بھی 34 کا ہے تقریبا 2000 run ہے سو ہمارے پاس ہاردک کا replacement ہے ہمارے پاس replacement ہے اگر جڑے جا باہر اشون آ جائیں گے شاردل باہر ہوں گے شمی آ جائیں گے لیکن اس کے بعد replacement ہے اور یہ وڑکپ بہت بڑا اور اس وڑکپ کو جیتنا آپ کو ہے تو آپ کو ہاردک پانڈیا سے کھلاڑی چاہیے جو آپ کو middle over میں تیز گینبازی سے ویکٹ لہ کر دیں آپ دو تیز گینباز سا کھیلتے ہیں وہ تیسرا option ایٹ کرتے ہیں آپ کو team میں variety دیتے ہیں تو let's just hope کہ وہ fit ہوں باقی ویرات کولی کا یہ right arm quick کیسا لگا آپ کو اور یہ